ویسٹ کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے ملت کا اور ابھی آپ نے ورلڈ وار ون کیا آپ نے ذکر کیا ورلڈ وار ٹو کا دوز وارز ورالس فورت پائے دوز پاورز بر لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ وارز بھارے تھے بیٹھے ہوئے تھے جب بات آئی تو یہ بات آئی تو یہ بات آئی ہوکے یہ ملت بن جا رہا ہے تب یہ کٹے ہو جاتے ہیں جب کانسپیروں پہ قبضہ کرے گا کون وارٹرویز پہ قبضہ کرے گا کون گلف آف اقبا پہ قبضہ کرے گا کون سویس کے نال کو لے گا کون اربین گلف پہ قبضہ کرے گا اس وقت یہ کٹے ہو جاتے ہیں ایک ملت بن جاتی ہے اور جو سوال اس سے پہلے جو ہمارے دوست نے کیا تھا وہ یہ کہ 1973 کونسٹویشن کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اسلامی کلوز کی جو بات ہے کہ دیکھئے ہم آپ کو بتائیں ہمارے اقبال نے مانے کے خلاف جو انہوں نے کتاب دیا تھا پاکستانی کونسٹویشن میں ضرور انہوں نے لکھ دیا ہے لیکن اسی کونسٹویشن میں اسی سپریم کورٹس نے انہی عدالتی نظام نے سود اور ربا کے نظام کو بھی حلال قرار دیا جبکہ ان کی اللہ اور رسول سے جنگ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ سود اور ربا کے ساتھ ہماری جنگ ہے سپریم کورٹ کے اندر پیٹیشنز پڑی ہوئی ہیں جو فیڈل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان ٹینیس کی بال کی طرح ادھر سے ادھر آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور کوئی کورٹ فیصلہ نہیں کرتا اور کریں گے بھی نہیں کہ سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم کو ختم کس طرح کیا جائے کوئی ایفرٹ آپ کو معاشی جلال اسلامی جو کہ اگزیکل اس کو نام بتا ہے تو یہ باتیں تو یہ کفر کا سسٹم ضرور ہے لیکن مسلمان یورپ اور امریکہ میں بھی رہتے ہیں کفر کے سسٹم میں رہنے کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا اللہ کے فضل سے جب آپ مسلمان اس کفر کے سسٹم میں ہیں تو ہم اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے تو جب تک آپ ایک جدوجہد کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ایک سٹرگل کر رہے ہیں کہ لوگوں میں سوشل جسٹس عدل انصاف ایک ایمان ایک محبت اور پیار کا وہ نظام نہیں حتی کہ جنوروں کے لئے بھی درختوں اور پورٹ جنگ کے روح کہتے ہوں کہ آپ نے درخت نہیں کاٹنے اور جنوروں کو نہیں مارنا اور بڑوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا اور مسجدیں دوسرے مذہب کی مسجدوں کو اور عبادت گاؤں کو تباہ نہیں کرنا حالت جنگ میں جو قوم اتنی مورلسٹ ہے محذب ہے تو بتائیے کہ حالت امن میں وہ کتنی ٹولرنٹ اور محبت کرنے والی قوم اور وہ ہم نے اپنی ہسٹری میں دکھایا ہے اور یہ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ہماری ملت میں ہماری تاریخ میں بھری ہوئی وہی بات زمان اور مکان اور ملت کی جب ہم بات کرتے ہیں سلاح الدین ایوبی جیسے جن کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے وارئر تھے پاکستانی کامس شیڈنٹ جیڈڈ ایٹسیل بائی لاس سیونٹی یئر سکسٹی یئر یہ تو ہمیں امتیان سے گزارتا ہے زوال کا دور ہے کہ امتیان سے گزار جا رہا ہے ایک سسٹم ہمارے پر مسلط کیا جا رہا ہے جس کو ہم انٹرنلی ریجیکٹ کرتے ہیں ہماری روز کو ریجیکٹ کرتے ہیں بات یہی ہے کلی کہ جب دیکھو عام جسم میں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور کے جسم کا لاکہ خون ڈالتے ہیں کسی انسان میں یا جسم کا کوئی حصہ دوسرے حصہ میں لگاتے ہیں تو سسٹم اس کو ریجیکٹ کرتا ہے ٹرانس پلانٹس کو ریجیکٹ کرتی باڈی ایکسپٹ نہیں کرتی اس کو جب مسلمان ملت میں آپ مغربی جمہوریت مغربی سود کا نظام اور مغربی پولٹیکل پروسس اور مغربی ویلیوز مورل ویلیوز ان کی ویلیوز لاکے پلانٹ کریں گے تو مسلمان ملت ریجیکٹ کرے گی اس کو پھیکے گی اس کو ٹھاکے اور یہی ہو رہا ہے اس وقت موری دنیا میں جو بیچینی مسلمانوں میں ہیں وہ اس لیے کہ مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ کفر کے نظام امپلیمنٹ کریں اور مسلمان ملت جو اب بیدار ہو رہی ہے وہ اب اس لیوزن کو ریجیکٹ کر کے اپنے شریعت بیسٹ اسلامی بیسٹ وہ طریقے کہ جو چودہ سو سال کی مسلمان تاریخ میں ہم امپلیمنٹ کرتے چلے آئے ہیں ان کو انفوس کرنا چاہتی ہے اقبال کہتے ہیں کہ افرد کی زندگی تو صرف ساٹھ ستر سال ہوتی ہے لیکن قوم کے لیے سو سال بھی ایک لمحے کی طرح گزر جاتے ہیں تو یہ کام جلدبازی میں کرنے کے نہیں ہوتے یہ جو خود کو شملہ آ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں سوسائیڈ بامرز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ایکسٹریمیسٹ آئیڈیالوجیز ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ دیارینہ ہری وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب مسلمانوں نے داڑی کیوں نہیں رکھی یہ مسلمان گناہگار کیوں ہیں لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو بم سے اڑا دو اس کا علاج یہ ہے کہ خود کو شملے کر کے ان کو تباہ کر دو حضور کی یہ سنت کہ جب طائف کے لوگ آپ پر پتھر مار رہے ہیں اور فرشتے آ جاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ حکم کیجئے کہ ہم ان دو پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں ان طائف کی وادی کو ختم کر دیتے ہیں تو حضور نے فرمایا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت فرماتی ہے انہیں کچھ نہ کہو ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی کوئی جلدبازی کی بات نہیں ہے یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں لیکن نسلیں مسلمان ہوں گی دیکھیں آج معاشرے میں ہم مسلمان گناہگار ضرور ہیں کافر نہیں ہیں واجب القتل نہیں ہیں یہ جو خودکش آئیڈیالوجی ہے اینارکک کومینسٹ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ دیا سوشلسٹ نہ ہری یعنی ایسا ایسا پروسس کے ذریعے لوگوں کو سوشلزم پر لانے کے بجائے یہ قتل و غارت تک اور ریولوشنز بیلڈ کرنے کے بعد لوگوں کو چائنہ میں چائنہ میں کیا رشیہ میں کیا بادشک ریولوشن یہی تھی دنیا میں جگہ جگہ جو ریولوشن کی بات کی جاتی ہے منفیکچرڈ ریولوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوئے وہی ختم ہو گئے انسان کے نکالے ہوئے ایک نظام سے نکلے دوسرے نظام میں گز گئے فرام فرائنگ پینڈ تو فائر ایپسلوٹلی انسان ایک غلام سے نکل کے دوسری غلامی میں آ جاتی ہے اس کو اقبال پھر کہتے ہیں یہی بات کہ جو میکیولی کے سسٹمز ہیں جو بنائی ہوئے انہوں نے کہتے ہیں کہ فرد کی زندگی روح اور بدن کے تعلق سے قائم ہے قوم قدیم روایات کے تحفظ سے قائم رہتی ہے انسان کا جسم انسان زندہ اس وقت رہتا ہے جب اس کا جسم روح سے تعلق قائم رہتا ہے قومیں اس وقت زندہ رہتی ہیں جب ماضی سے ان کا تعلق قائم رہتا ہے یہ بات علی آپ نوٹ کرو گے کہ یہ بات ہمارا دشمن سمجھتا ہے جب ہی کسی قوم کو انہوں نے تباہ کرنا ہوتا ہے تو ماضی سے اس کا رشتہ کاٹ دیتے ہیں جس طرح ایفریکہ کے ساتھ کیے جس طرح ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی کر رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کو مثال دیتے ہیں 600-700 سال خلافت عثمانیہ مسلمانوں کے عروج کی محافظ عزیزت عبرو کی محافظ رہتی اس کی ایک بھی سٹوری ہے ایک تو سٹوری نہیں ملتی جب مصطفیٰ کمال آیا وہاں پر تو مصطفیٰ کمال نے ماضی سے ایسا رشتہ کاٹا کہ ترکی زبان کا رسم الخط بھی تبدیل کر دیا پہلے وہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اس کو لیٹن کر دیا نماز پہ پابندی حج پہ پابندی عربی زبان میں نماز پہ پابندی مسجدوں پہ پابندی حتیٰ کہ مسلمان لباس پہ پابندی ترکی میں اس زمانے میں لڑائیاں ہوئی ہیں ہیٹ وارز کہلاتی تھی وہ ترکی ٹوپی ختم کر کے انگریزی ہیٹ ڈا شامل کر دی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کئی سو سال کی ترک تاریخ آج کے ترک بچے نہیں پڑ سکتے نہ ان کو پتا ہے اس لیے کہ وہ رسم الخط اربیک رسم الخط تھا ان کو رومنائز کر دیا گیا تو پچھلے ساٹھ ستر سال میں جو لینگویج بنائی گئی ہے ٹرکش کی بولتے تو ٹرکش ہیں وہ لیکن پڑھنے میں رسم الخط ہی مختلف ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کو اردو زبان بھولائی جا رہی ہے ہمارے بچوں سے کہا جا رہا ہے سیونٹی ایٹی پرسنٹ ایسے بچیں جو اردو پڑی نہیں سکتے نہ ان کو عربی آتی ہے ہم کو نہ ہماری قوم کو فارسی آتی ہے نہ اردو آتی ہے اور اردو اگر ختم ہو گئی تو کئی چودہ سو سال کا مسلم لٹرچر ہماری تاریخ جو اردو میں موجود ہے ہماری آنے والی نسلیں اس کو نہیں پڑھ سکیں گی نہیں جان سکیں گی کیا وجہ ہے کہ اقبال ہمارے بچے کہتے ہیں بہت مشکل ہے حالانکہ اپنے زمانے میں اقبال جو فارسی مشاعری کرتے تھے ہمارے بزرگ باپ دادا ان کو آرام سے پڑھتے سنتے سمجھتے تھے آج ہمیں اردو مشکل لگ رہی ہے آج 99% ہمارے بچوں سے کہیں اپنا نام لکھو سب انگلیش میں نام لکھتے ہیں اردو میں نام نہیں لکھتے کیونکہ سب کانچس میں انگریز جی ڈومینیٹ کر رہی ہے بلکل اور یہ ہر ہر ریجن کے ساتھ یہ کیا ہے انہوں نے اور یہ بات اب ایربک کو خراب کر رہے ہیں ایک نئی زبان نکالی ہے ایربیزی کہتے ہیں اس کو یعنی ایربک اور انگلیزی کو ملا کے ایربیزی شروع کر دی ہے انہوں نے نئے نئے ایلفابیٹس ایرب زبان میں ایربک زبان میں ایڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ ایلفابیٹ کہ جو ایربی میں ہے ہی نہیں اور جس قسم کی ایربک یہ بولتے ہیں بی بی سی پہ اور وہ جو الفرکان کا ایک ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے جس میں قرآن کو چینج کر کے اس کو الفرکان کا نام دے رہے گا یہ ریوائز ورزن یعنی آج علی ہم اگر مسلم کنٹریبیوشن ٹو سائنس اینڈ ٹکنالوجی ان مسلم سیولیزیشن پہ کوئی کتاب ڈھونڈنے چاہیں کتاب نہیں ملتی ہمیں بک شاپس کی بک شاپس تلاش کرتے ہیں یہ ماضی سے رشتہ توڑا جا رہا ہے ہمارا ہمارا بھی اور پوری دنیا کا یہ پوری قوم کا پاکستانی قوم سے لے کے ایجیا ایفریکہ یورپ اور سب سب سیولیزیشنز کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آکے اس دسکشن کو جاری رکھیں